اور اب آرتک رازانی سے ہم رکھ کرتے ہیں دیش کی رازانی ڈلی کا جہاں آج پورے دیش کی نگاہیں ڈلی پر تھی جہاں بیتے تین دنوں سے چل رہی سیاہ سی سبخہات پر بریک لگ گیا فائنلی اروند کے جیوال نے اپنی کرسی آتیشی کو سوب دی اب آتیشی ڈلی کی اگلی مکہ منتری ہوں گی اروند کے جیوال کا یہ فیصلہ ان کا ماسٹر سٹروک ثابت ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بی جے پی کے ساتھ کاؤنگریس نے بھی انڈیا گرمندن کی سیما کو لانگتے ہوئے کیجریوال پر کئی سوال داگ ضرور دیئے دلی کا ایک ہی مکہ منتری ہے اور اس مکہ منتری کا نام اروند کےجریوال ہے تو کیا دلی میں آتیشی اروند کےجریوال کی سیاسی کھڑاؤ سمال رہی ہیں نو سال سات مہینوں ٹین دن بعد اروند کےجریوال دلی کے پورو سی ام ہو چکے اور ان کی جگہ آتیشی سرکار کی کمان سمال لے جا رہی ہیں آتیشی اپنے سی ایم بننے پر خوش کم اور کیجریوال کے ستیوے پر کمگین زیادہ ہیں میں خوش ہوں کہ اروند کےجریوال جی نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا ہے لیکن جتنا سکھاج میرے من میں ہے آج اس سے بہت زیادہ دکھ بھی میرے من میں ہے دکھ اس لیے کہ دلی کے لوگ پریو مکہ منتری میرے بڑے بھائی اروند کےجریوال جی آج اسطیفہ دے رہی ہیں قریب ساڑھے سات منٹ کے سمبودن میں دلی کی بھاوی سیم آتیشی نے اٹھائیس بار اروند کےجوال کا نام لیا سربنام اور ویسیشن کو جوڑ لیا جائے تو ان کے ہر واقعے میں اروند کےجوال ضرور تھے مانا جا رہا ہے کہ اروند کےجوال پر آتیشی کے اسی شدہ بھاو سی ایم کی گرسی پرم کے نام کی مہار لگتا حالکہ آم آدھی پارٹی اس فیصلے کو ماسٹر سٹوک بتا رہی ہے نئے مکہ منٹری کے ذمہ داری ہے سنگھرس کو جاری رکھنا بھاجپا کے نیتاؤں سے بھاجپا کی سرکار سے بھاجپا کے سڑیانتروں سے دلی کے جنتا کے کاموں کو سرکچت رکھنا اس کی رکھچا کرنا ان دو ذمہ داریوں کو لے کر کے نئی سرکار کا گٹھن ہوگا چناؤں سے ٹھیک پہلے آتیشی پاری کھیل کر اروند کے جیوال ایک طرف شراب گھوٹالے کے داگ دونے کی کوشش میں ہیں تو وہیں آدھی آبادی کو ساتھنے کی کوشش بھی ہے حالکہ بیجوپے کے ساتھ کانگریس اروند کے جیوال کی نیت پر سوال کھڑے کر رہی ہے مجبوری میں اروند کے جیوال نے وکٹیم کار کھلنے کی کوشش کی ہے چلو ٹھیک ہے آتیشی جی کو بنا دیا آتیشی مار لینا ایک کمیونسٹ بیچار دھارا کی وکٹی جن کے پریوار سے افضل گرو کو بچانے کے لیے بیدیوت چٹھی لکھ کر کے پریاس کیا گیا اس کی فاسی روکنے کے لیے یہ جھوٹ اور لوٹ کی سرکار ہے اور جو نیا آئے گا وہ بھی اترہیں جھوٹ بولے گا اترہیں لوٹ مچائے گا بیجو پیور کانگریس اپنے سیاسی مقصد کے لیے دلی کے کھٹنا کرم پر تیر تان رہے تو دلی کی راجنیتی سے رابطہ نارکنے والے کیندریہ منتری مجیتا نام مانجی بھی چٹکی لے رہے اور سیاسی پریورتن پر انہوں نے لکھا کہ پلی کو رابڑی دیوی مبارک ہو ویپکش بھلے ہی آرپوں کی بہچار کر رہا ہو لیکن اس سیاسی بیسات نے کیجریوال نے آتیشی پر ہی دام کیوں لگایا اب ذرا وہ سمجھے مئیلہ مکہ منتری کے ذریعے آم آدمی پارٹی آدھی آبادی کو ساتھنے کی کوشش میں آتیشی اربند کیجریوال اور سیسودیا دونوں کی بھروسے مند ہیں سیچ نیتاؤں کے جیل جانے کے بعد آتیشی نے پرموک منترالیا سمحالے 2013 سے پارٹی کے بڑے فیصلوں میں شامل رہی ہیں آروند کیجریوال اور سیسودیا کے جیل میں ہونے کے دوران آتیشی نے ویپکش کی حملوں کا پرزور طریقے سے جواب دی آتیشی سرکار میں بڑے پتپٹوں ہیں لیکن جنہ دھار بارا نیتاؤں کو نہیں مانا جاتا اور یہ آتیشی کی کمزوری ہے لیکن ان کی یہی کمزوری کیجریوال کے لیے ون ون سیچویشن ہے کیونکہ بھوشے میں کیجریوال کے خلاف پیار کے مانجی اور جھارکن کے چمپئی کی طرح بغاوت کی آشن کا بہت کم ہے دربھاگیپون بات ہے کہ پہلے ڈلی کے پاس ایک جیل والا سی ایم تھا جس نے دیڑ سو دن جیل میں رہ کر سی ایم شپ چلائی سرکار چلائی پھر بیل والا سی ایم بنا اور اب ایک ڈمی سی ایم بننے والا ہے اور یہ ڈمی سی ایم کا شبد میرا نہیں ہے یہ سورب بھردواج کا ہے یہ سومنات بھارتی کا ہے یہ ان تمام آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا ہے جو آ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی مکہ منتری بنے گا وہ تو کیول کھڑاؤ سی ایم بنے گا فروری میں ڈلی میں نئی سرکار کے چناؤں ہوں گے ہرکی آم آدمی پارٹی ویدان سباب بھنگ کے بنا چناؤں کی مانگ کر چکی ہے کہ جیوال کی آتیشی پاری کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے کتھت شراب بھوٹالے کے دال دھول جائیں گے یا دس سال بعد کہ جیوال ڈلی کے دل سے اتر جائیں گے انہی سب سوالوں کا جواب چناؤں بھی نفیجوں کے بات مجمائے دیوش کمار بھاٹی اور ونبھسین زی میڈیا ڈلی پرائیم ٹائم ایٹ نائن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آیودیا کی ملک پر سیٹ کی اتر پردیش میں اپ چناؤں کی تاریخوں کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن ملک پر سیٹ پر چناؤں اتتاپان لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے بی جے پی ہر حال میں لوگ سبا چناؤں میں آیودیا ہار کا بدلہ اس سیٹ کو جیت کر لینا بھی چاہتی ہے خود مکہ منتری یوگی آدھتنات نظر بنا ہوئے ہیں آج اس ریپورٹ میں ہم آپ کو ملک پر سیٹ کا پورا گڑت سمجھانے جا رہے ہیں یہ بھی بتانے جا رہے ہیں اکیلے شادہ کیوں اس سیٹ پر جیت کی تار ٹھوک رہے ہیں اتر پردیش سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو ایودیا میں بھی بی جے پی کیا فسلی اکھیلے شادہ کا آہ بغاہ سنسط سے لے کر چوراہے تک لگ بگ ہر موقع پر بی جے پی پر زوردار تنجھ کستے رہے ہیں بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں یہ ہٹا پا رہے ہیں جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاشا مانو پورے لوگ سبھا کے نتیجے ایک طرف اور ایودیا کی ہار ایک طرف ویپکشنے تاؤ نے جم کر مزاک اڑایا سوشل میڈیا پر میمز بنے رام مندر کے نام پر پارٹی نے پورے دیش میں بوٹ مانگا لیکن ایودیا میں ہی گچہ تھا اب اس ہار کی بھرپائے ملکی پور سیٹ کو جیت کر پورا کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے ملکی پور بی جے پی کے لیے سممان کا کتنا بڑا مددہ ہے اسے یوگی آدھتنات کے ملکی پور پر فوکس سے سمجھا جا سکتا یوگی آدھتنات اب ملکی پور اپچناؤ کی مانٹرنگ خود کر رہے پچھلے پیتالیس دن کے اندر چھے اگست، دس اگست، اٹھارہ اگست اور پانچ ستمبر کو ایودیا کا دورہ کیا مہنت رام چندرداز پر امہنت سمیت تمام سادو سنتوں سے ملاقات کیا سناتن دھرم پر خطروں کے خلاف جنگ کا آبھان کیا بانگلہ دیش میں ہندووں پر ظلم کو بھی ہتھیار بنانے کا پریاست کی یعنی بیجے پی ویپکش کے جاتی کاڑ کو ہندوطپ کی دھار سے کاٹنے کی خوشش پر اور اسے پوری طرح سے اثر دار بنانے کے لیے بیجے پی کی ایکسپرٹ ٹیم بھی میدان میں اتر چکی ملکی پور سیٹ کا سروے چار چار ورشت نیتہ کر رہے ہیں سیٹ کے جاتیے سمکرن کا آنکھ لن کیا جا رہا ہے سوشل انجینئرنگ سمجھ کر ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے اس سروے ریپورٹ کے مطابق ہی بیجے پی پرتیاشی کا نام تی کرے گی مانا جا رہا ہے کہ بیجے پی کا چہرہ چونکانے والا ہو سکتا ہے آیودھیا کی ملکی پور سیٹ کو لے کر بیجے پی پوری طرح سے ایکشن موڈ میں ہے یہی وضع ہے کہ سیم یوگی آئتنات لگاتار ملکی پور کا دورہ کر رہے ہیں 19 کو بھی سیم ملکی پور میں ایک بڑی ریلی کریں گے چونکہ لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی کو آیودھیا سیٹ پر ہار ملی تھی ایسے میں بیجے پی ویدھان سبا کے اپچناؤں میں ملکی پور سیٹ جیت کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سماجبادی پارٹی کی آیودھیا میں جیت کیول تککا تھی اس کے علاوہ آیودھیا ریپ کیس جس میں ایک ہندو لڑکی کے ریپ کا آروپ مسلم پر لگا اسے لے کر بھی بیجے پی سماجبادی پارٹی پر ہم لاغو دیکھیں ملکی پوری نے بھارتی جنتہ پارٹی ساری دوس ویدھان سبا کی اپچناؤں کی سیٹ پر لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش کا نیترد تو سرکار کا نیترد ان ویدھان سبا چھتروں میں جا رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھڑ بردن ان دس سیٹوں پر اپنی ویجے پتہ کا فرائے اب سماجبادی پارٹی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اپچناؤں میں سماجبادی پارٹی ملکی پور سیٹ ہاری تو لوگ سبا چناؤں کی جیت کا سوارد فیقہ ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ملکی پور سیٹ پر ایسی قریب چوبیس فیصدی جس میں اکیلے پاسی سمودھائی اٹھارہ پرتیشت ہے برامہن قریب سترہ فیصدی یادف سولہ فیصدی مسلم نو فیصدی تھاکور سات فیصدی کوری چھے فیصدی اور این یا اکیس فیصدی اکھیلےش کی رڑنیتی کو سمجھیں تو دلیت امیدوار کو میدان میں اتار کر پچھڑا دلیت اور الپ سنکھیا کارڈ کو سادھا جا سکتا ہے جس دن سے یوگی جی نے کمان سمال لی ہے اسی دن سے لگاتار جنادار پڑھ رہا ہے اور لوگوں نے من بنا لیا کہ یوگی آتیتنات کو ہرا کر رہی ایوڈھا لوگ سبا سیٹ کی پانچ بیدان سبا سیٹیں جس میں سے ایک ملکی پور بھی ہے اب اگر بی جی پی ملکی پور جیتتی ہے تو وہ یہ کہے گی کہ لوگ سبا چناؤں میں سمجھ وادی پارٹی کی جیت یا بی جی پی کی ہار مہجے اتفاق تھا دیکھئے ہم نے ملکی پور جیت لیا اور ملکی پور سرکشت سیٹ بھی ہے اس لیے بی جی پی نے کافی طاقت جھوک رکھی ہے اور اسی لیے سمجھ وادی پارٹی ایوڈھا کے مدوں کھولے کر بی جی پی گورنمنٹ پہ ترہ ترہ کے آرو بھی لگا رہی ہے بی جی پی جہاں جاتی کے داؤں پر ہندوکو کا پاسہ فیک رہی ہے وہیں اکھیلیش کو بھروسہ ہے کہ پیڈی یعنی پچھڑا دلیت اور الف سنکھیا کا کارڈ کھیل کر اس سیٹ پر جیت کا پتہ کا فہرہ آیا جا سکتا ہے کل ملا کر اس سیٹ پر چناؤ بے حد روجہ کونے والا ہے وشال رگو بنشی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈی اب ہم باق کرنے جا رہے ہیں راہول گاندی کی جن پر بیوادت بیانو کا کارواہ مہاراشت دلی ہوتے ہوئے یوپی میں پہنچ چکا ہے جہاں راہول کے ساتھ اکھیلیش آدف بھی نشانے پر ہیں یوپی کے دو دو منتریوں نے راہول اور اکھیلیش کے خلاف ویوادت بیانوازی شروع کر نیا سیاسی سنگرام چھیڑ دیا آج نہیں تکل آتنگبادیوں کے ساتھ بھی ملنا کوشش کریں گے سامنے کیمرہ اور مائک نے دستک دی تو یوپی کے منتری سنجھے نشاد سنبھل میں خود کو سمحل نہیں پائے راہول گاندی پر بیوادت بیانو کی جو دھونج کل تک گرلی اور مہاراشت میں دیش تھی اسے سنجھے نشاد نے یوپی میں اور دھار دے گئے یوپی کے منتری سنجھے نشاد کا راہول گاندی پر یہ بیان ایسے وقت آیا جب کانگرس کرتا پہلے سے ہی بھلا بول رہے ہیں دیش کے نمبر ون ٹیرسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے وہ آج راہول گاندی بھائی شیف سینہ شنڈے گھڑ کے ودھائک نے راہول کی جیپ کاٹ کر لانے والے کے لیے گیارہ لاکھے انام کا اعلام کیا تھا راہول گاندی کی جو 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 جوان کاٹ کر لائے گا میں اس کو گیارہ لاکھے انام دوں گا بی جے پی اور اس کی سہیوگیوں کے خلاف کانگرس کارکرتا سڑکوں پر سنگرام کر رہے ہیں ویوادت بیانوں کو چپٹر جیسے ہی یوپی میں خلاف ویسے ہی چپٹ میں یوپی کے دونوں لڑکے آگئے اینڈ یہ اکھلیش کو مٹھ ورسز مدرسہ کی لڑائی میں مدرسے کا ہتیشی بتا رہے ہیں مٹھ حدیث نہیں وہ مٹھ ورسز مدرسہ چلانا چاہتے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مدرسوں کو پر کاروائی ہوئی ہے اس کو باوکھلا گئے کس طریقے سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آتنگواد کی ٹریننگ آتنگواد کی سکشہ اور کون کون آتنگوادی ہے کیا ہے ایسی سکشہ مدرسوں میں دی جا رہی ہے تو ان مدرسوں کو پروٹیکشن سنرکھڑ کیسے دیا جائے جو بیکتی مافیاوں کے قبرستان پر جا کے پھاتیا پڑتا ہے اس سے کیا ہوئے دی جا سکتے ہیں اس سے مٹھ مندر کے سمان کمیت بھی کسکتے ہیں اس کی نمدہ مکتے ہیں دراصل یوپی میں یوگی سرکار لگا تار مافیاوں پر کاروائی کر رہی ہے سی ایم یوگی خود مافیاوں پر سماجوادی پارٹی کا کنیشن جوڑتے رہتے ہیں جس پر اکھلیش نے بھی پلٹ وار کر مافیا اور مٹھا دیش کو ایک جیسے بتا دیا مٹھا دیش اور مافیا میں کوئی جیادہ فرق نہیں ہوتا یوپی کے دو لڑکے بی جی پی کے نشانے پر ہیں امریکہ میں راحول کے بیان اور اکھلیش کے سادو سندوں پر بیانبازی کے بار بی جی پی یوپی کے دو لڑکوں کو نشانے پر لے رہی ہے لیکن پلٹ وار میں شبدوں کی سیماؤں کو بھی تار تار کر رہی ہے سنیل سنگھ سمبھل زی میڈیا